اسلام علیکم ناظرین میں ہوں شیخ رحمت علی آپ دیکھ رہے ہیں کرائیم ٹوڈی نیوز ناظرین آج ہمارے ساتھ موجود ہے جناب وعید احمد صاحب جو ورک بوٹ کے منبر ہیں ہم بات کریں گے ان سے کہ آج کے اس انتخابات کے شور میں کہاں پر TRS پارٹی کون سے باتوں کو لے کر آگے بڑھ رہی ہے اور ابھی تک کہ ان کے کارنامے کیا ہے عوام میں ایک بیچے نہیں سی پائے جا رہی ہے وعید احمد صاحب جس طرح سے کیسیار صاحب جو آتے ہی اسکمات جو دو تین جو اسکمات جو تھے جیسے شادی مبارک منورٹس کے لیے اسکلوں کا جو اس کے علاوہ جو ہے دوسرے کامہ کئی کاموں کو رکھے رہے ہیں ابھی تک یہ سمجھا جا رہا ہے کہ کوئی کامہ نہیں ہے جیسے آخوف کی جازاتوں کا تحفظ کی بات ہے وہ ابھی تک کہیں پر بھی نظر آتے ہی نہیں دیکھئے اس کے بارے میں کیا گئے آپ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں کرائیم ٹوڈے کے تمام ناظرین کا میری جانب سے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ خصوصاً کرائیم ٹوڈے کے تمام میڈیا کے جو کرائیم ٹوڈے کے جو آرگینائیزر سے جنب ححمت صاحب جو بیورو چیف ہے اور تمام ان کے سٹاف کا میں دل کی گھرائیوں سے شکریہ کرتا ہوں کیونکہ انہوں نے مجھے یہاں پر بلایا ہے اور اللہ کے فضل و کرم سے انشاءاللہ جہاں تک رحمت میں کا سوال ہے تلنگانہ حکومت کا جو پیریئر تھا ہم نے چار سال دو مہینے حکومت کی چار سال دو مہینے میں ایک سال آنگرا اور تلنگانہ کے مسائل کئی کارپوریشنز اسٹاف و غیرہ کو ادھر ہٹانا جوڑنا جدھر کے ہے ادھر بھی جانا ہم نے صرف تین سال دو مہینے حکومت کی تین سال دو مہینے میں اللہ کے فضل و کرم سے جو پچھلے پچاس سال کی تاریخ میں جو کام انجام نہیں ہوئے آپ خود بہتر جانتے ہیں کسی غریب کے گھر کو جا کر بھی آپ پوچھئے میں صرف ایک کانسٹینسی کا اگر حصہ بتاؤں ایک کانسٹینسی میں میں نے خود آنکھوں سے دیکھا ہے فورٹی ایٹ تھوزن آسرا اسکیم کے نام سے عوام نے فیدہ اٹھایا صرف ایک اسمبلی حلقے کی بات کر رہا ہوں میں تو میں سمجھتا ہوں تین سال دو مہینے جو پیورلی ہمیں پوری طور پر ہمیں حکومت ملی ہے اللہ کے فضل و کرم سے ہر کام کو ہر چیز کو ایک سنے رے تلنگانا کی طرف ہم نے لگ جانے کی کوشش کی ہے اور اللہ کے فضل و کرم سے اتنی عوام تک فائدہ مند اسکیمات کو لایا ہے جس کی مثال پورے ہندوستان میں کہیں نہیں ملتی میرے اور اس ریاست کے وزیراعلا کلوہ کنٹالا چندر شکر آو صاحب کو نہ صرف بلکہ ہندوستان میں بلکہ ایشیا میں انہیں نمبر ون سی ایم کا خطاب ملا ہندوستان میں آپ خود دیکھیں گے میرے سی ایم نمبر ون مخام پر آئے تھے اور ہم نے اس بارے میں بڑے پیمانے پر جسن بنایا تھا کیونکہ ریاست تلنگانا ایک نئی ریاست ہونے کے بوجود ایک چھوٹی ریاست ہونے کے بوجود بھی پورے ملک کی تمام ریاستوں میں نمبر ون مخام تلنگانا کو حاصل ہوا اور جس وقت تلنگانا تحریک چلی تھی آپ بہت زیادہ آپ بھی ایک صحفت کی دنیا میں تلنگانا میں جو آپ نے رول ادا کیا رحمت بھائی میں نے آنکھوں سے دیکھا ہے آپ نے تلنگانا کے مسائل کو جو اجاگر کیا ہے اور تلنگانا اللہ کے ریاست حاصل کرنے میں جتنا بڑا رول آپ کا ہے میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے وہ آپ خود ہی وہ اس کو اللہ کے فضل اکرم سے اتا زیادہ میڈیا کے سامنے لائے تھے ہم نے تلنگانا تحریک کے لمحے لمحے میں آپ کی مدد سے تلنگانا اللہ دا ریاست حاصل کرنے میں ایک بہت بڑا رول ادا کیا کیونکہ اگر صحفت کی دنیا میں انشاءاللہ ہمیں بھی وقت آئے گا تو تلنگانا کے آوات کے لیے ہم آپ کو بھی ہمارے سی ایم صاحب سے ریکمنٹ کریں گے کیونکہ آپ کا رول تلنگانا تحریک میں آپ خود داکھوں سے دیکھے ہیں اس ریاست کو جو کیسیار صاحب نے جدوجد کرتے ہوئے ایک الہدہ ریاست جو خائم کی وہ ایک سب سے بڑی ہماری کامیابی تھی اس کے بعد عوام نے ہم کو اختدار سوپا تھا اختدار سوپنے کے بعد آپ خود تاریخ گواہ ہے شاید میں اللہ کو حاضر ناظی رکھ کے کہہ رہا ہوں ہندوستان کی تاریخ میں کوئی ایسی ریاست نہیں ہے آپ ملک کا بھی اخلیتوں کا بجٹ دیکھ لیجئے کہیں بھی کوئی ریاست میں بھی اتنا زیادہ اخلیتوں کو بجٹ کوئی ریاست میں نہیں دیا میری اس ریاست میں میرے اس وزیراعلا نے دو ہزار کروڑ روپے سے یعنی اخلیتوں کا جو بجٹ مختص کیا وہ خابل ستائش ہے خالی زبانی ہمدردی کرنا زبانی باتیں کرنا اختدار آنے تک باتیں کرنا ایسی باتیں نہیں کی میرے وزیراعلا نے آپ خود دیکھئے مسلمان خود اس بات کو دیکھ رہے ہیں تمام عوام بھی اس بات کو دیکھ رہی ہے میرے وزیراعلا نے مسلمانوں کے وخار کو جو بلند کیا ہے آپ بتا دیجئے ٹھیک ہے آپ جو کہنا ہے جو بھی الزام لگانا ہے لگائیے لیکن میرے وزیراعلا نے یہ تو کر کے دکھایا چاہے کیسے بھی ہو ڈپٹی چیفنسٹر تو مسلمان کو دیکھ کر بتا دیا یہ میرے وزیراعلا کا سب سے بڑا کارنامہ ہے اگر ہم اس کو بھولا دیں گے تو یاد رکھو عوام سے اور خصوصاً مسلمانوں سے میں یہ اپیل کر رہا ہوں دوسرا جو بھی چیفنسٹر بننگا کبھی بھی مسلمانوں کو سیاسی طور پر ساجداری نہیں دے گا کیونکہ لوگ یہ کہیں گے کہ ہم حیثان فراموس ہوتے ہیں ہم یہ سوچئے کہ ایک ہم دیکھتے ہیں کوئی بھی سپورٹ بھی دیکھتے ہیں کچھ بھی دیکھتے ہیں ایک اخلیتی طبقے کا آدمی ہے گو پر آرہا تو ہمیں خوشی ہوتی ہے چاہے وہ اس کا فائدہ ہمارے گھر کو آئے یا نہ آئے آج کوئی اور بنا کل کوئی اور بنے گا کل ہمارے گھر سے بھی بنے گا کیونکہ جو بخار کیسی آر میں مسلموں کیسی آر صاحب نے مسلمانوں کو دیا ہے آپ خود اندازہ لگا لیجئے چار چار ایمیلسیاں مسلمان ہیں ڈپٹی جیوینی جیسی منسٹری کیسی آر صاحب نے مسلمانوں کا تاکی ہے بارہ چھیرمنٹس اس میں سے ایک عالم دین ہے ایک مدرسے کے نازم ہے آپ بتا دیجئے اور جو نیو جنریشن کی نئی سیاں آپ دیکھیجئے کانگریج اتنے سال حکومت کی تیس تیس سال سے آپ کے علاقے میں رہنے والے آج ضعیف ہو کر بعد اخت ہارڈ کا پرابلم آ رہا ہوں نے آج تک کوئی سیاسی اچھے عدو سے انہیں نوازہ نہیں گیا صرف انہیں خدمت کے دور پہ خالی بکروں کے حضہ گھزا رہی ہے گھزا رہی ہے کانگریج باڑی پچاس سالوں میں کئی کارپریشن کو خالی رکھ کے بھی عدو نہیں نوازی آج دیکھئے کیسی آر صاحب نے ایک نئی مثال دے کر بتا دی کہ میں مسلمانوں سے سیاسی طور پر مسلمانوں کو اگر اُبھاروں گا تو خود بخود ان کے مسائل حلوں گے کیونکہ ان کے خود لوگ بیرو کراف میں آئیں گے آپ دیکھئے ریاست کی تاریخ گواہ ہے میں ڈپٹی چیف منسٹر بار بار بھی نہیں کہنا چاہتا آپ دیکھئے ایک مسلمان اڈوائزر آج تک کوئی حکومت میں بنا ہے کہ آپ بتا لیجئے اڈوائزر کا رائنگ کی کیابینٹ رائنگ ہوتا ہے آپ بتا دیجئے کوئی مسلمان چیف منسٹر اپنے پاس اڈوائزر کوئی کسی مسلمان کو رکھا گیا میری ریاست کے وزیر اعلیٰ نے ایک مسلمان کو بھی اپنے پاس اڈوائزر رکھا اور تمام وہ خود تلنگانہ کی کلسر اور تہذیب کیونکہ تلنگانہ میں مسلمان بہت زیادہ ہے یہاں کا کلسر تہذیب سے کیسیار خود خود واقف ہے کیسیار صاحب مسلمانوں کے عیدوں سے کلسرر سے اسی لیے وہ خود اپنے طرف سے کوئی آپ جا کر دیکھ لیجئے کوئی کسی نے کہا تھا کسیار صاحب کو شادی مبارک جیسی اسکیم لانچ کریں گے آپ کوئی منیفیسٹوں میں تک ہم ذکر نہیں کر رہے تھے اللہ کے فضل و کرم سے ہم نے لائے تعلیمی میدان میں لے لو آپ اللہ کے فضل و کرم سے میرے وزیر اعلیٰ نے آج اس ریاست میں ایک تعلیمی جل جو پھیلایا ہے ٹمریس کے نام سے آپ سوچتے رہ جائیں گے دھنگ رہ جائیں گے وہ جو غریب بچے جو روڈوں پہ پھٹتے تھے آج ہم نہیں پھین سکتے اس سے خیمتے ڈریس اولک پھین رہے ہیں انہیں جو ٹرائیک پینٹ جو ڈریس دیا جا رہا ہے جو اسپورٹس کا ڈریس دیا جا رہا ہے ایک وی آئی پی بچہ نہیں پھین سکتا اس طریقے کا آپ یقین کرو نکو کرو ان کا فوٹ جا کے چیک کر لیجئے آپ کو دیکھ میڈیا کے آپ کوئی آج تک ٹمریس کے کوئی اسکول میں ایک چھوٹا سا حدیثہ بتا لیجئے یہ فروٹ کھانے سے اس کو یہ ہو گیا یہ حیزہ ہو گیا اتنا اچھا فروٹ اتنا میڈیکل ٹریٹمنٹ اتنے اچھے کپڑے بوکس وغیرہ ہر چیز سے انہیں آراستہ کیا جا رہا ہے آج اللہ کے فضل کرم سے لدھوک خالی میں مسلمانوں کی تعداد بتاؤں تو پچاس ہزار سے زیادہ باون ہزار چھس سو پہنتیس ہم نے اس کا ڈیٹا نکالا تھا اتنے مسلمانوں کے بچے پڑ رہے ہیں آپ بتا لیجئے باون ہزار تین سو جو خاندان کے لوگ ہے آپ کو ایک کے خاندان کو اگر انہیں ایک ایک بچہ اگر کامیاب ہکل کر روشنی دے گا تو کیا حال ہمارے معاشرے میں ہوگا آپ بتائیے تعلیمی زیور سے آراستہ ہونے کے بعد کوئی انہیں بھوکا مرنے والا نہیں چاہے تو اس کو چھوٹا موٹا کوئی نہ کوئی تو جاب مل جائے گا کیونکہ تعلیم کے میدان میں انہیں ماہر ہوگا ہم وہاں تعلیم کے میدان تک ہی نہیں رکھ رہے انہوں کو ہم نے سپورٹس کی تمام سولتوں سے آراستہ کر رہے اللہ کے فضل اکرم سے وہ اسکول کے بچے نیشنل لیول پر جا کر کھیل کر آ رہے ہیں پرسوں تو ہماری ٹیم انٹرنیشنل کو گئی تھی تو حالات ایسے ہیں کہ تعلیم کا جو پسماندگی ہماری کمیونٹی میں تھی کہ سیار صاحب نے اس کو بڑے پہمانے پر پچاس سالوں میں صرف چار ریسیڈینشل اسکول خائم کیے تھے یہ تیلگو دیشم اور کانگریس کی غمرانی میں آج اللہ کے فضل اکرم سے دو سو چھے دو سو چھے ریسیڈینشل اسکول خائم ہے ریسیڈینشل اسکول میں نہ ہم بچوں کو آتے آتے تم کپڑے لالو آتے آتے بکس لالو آتے آتے تم اپنے میڈیکل کا ٹریڈمنٹ لالو تھوڑے پیسے اسکول میں لا کے جمع کرا دو کوئی ایک روپیہ نہیں لیا جا رہا ہے نہ کوئی ایک روپیہ ڈیپوزٹ کیا جا رہا ہے کپڑے تک کپڑے تک حکومت کی طرف سے کرام کے جا رہا ہے کھانا پینا تو چھوڑ دیجئے کتنا بڑا ایک ایک فیملی میں ان کے در سے پوچھئے جس کے در میں چار بچے ہیں آچھا خیالی اسکول کے بچوں کی تعلیم چھوڑ دیجئے جونئر کالیج خائم کر رہے ہیں ٹیمریز کی شکل میں وہاں پر بھی ریسیڈینشل کیوں کہ مسلمان بیرو کرافٹ میں کم ہے انہیں لائے جائے آپ خود جانتے ہیں اس حکومت میں سٹیڈی سرگل کے نام سے آئی ایس اور آئی پی ایس کے ٹریننگ کے لیے اب تک گیارہ سو پینسٹھ قلبہ کو ٹریننگ دی جا رہی ہے کیونکہ بیرو کرافٹ میں بچے آنا بلکے آئی ایس آئی پی ایس کسی حکومت میں کئی جگہ اتنی سہولت نہیں ہے جتی یہاں پر سہولت فرام کیا جا رہی ہے تحلیمی میدان میں آپ دیکھئے اور سیز اسکولرشپ کے نام پر فری بچہ بیس لاک روپیہ دی جا رہے ہیں آسٹیلیا ہنگلینڈ جوئی لنڈن بچے جو پڑھنے جا رہے ہیں فری بچہ پیس لاک روپیہ وہ نان ریفنڈیبل ہے کوئی واپس کرنا نہیں ہے انہیں جاب ملے بعد تو اس حکومت میں تین سال دو مہنے ہم نے حکومت کی ہے آپ دیکھئے کہ ہندوستان کی شاید تاریخ گواہ میری اسٹیٹ سے آپ باہر نکل کے بھی پوچھ لیجئے کرنا تک جائیے یا سعودی عرب میں کوئی مسلمان رہتا ہے تو پوچھئی جئے انہیں سب سے پہلے تیلنگانہ کی تعریف کرے گا تیلنگانہ حکومت کی تعریف کرے گا اور چیم نشتر آپ کا شکریہ دا کرے گا کیونکہ اس ریاست میں آپ ایک چیز بھی بتا لیجئے ہندوستان میں ڈر خوف کا محال چھا ہوا تھا یہی بی جے پی پوری ریاست میں مسلمانوں کو ڈر آ رہی تھی اب مجال ہے کوئی بی جے پی لیڈر کی جو ایک بھی لنچنگ کا واقعہ ہوا کیا بتا لیجئے گوشت کے نام پہ کسی کی جان اس ریاست میں لی گئی کیا بتا لیجئے میری ریاست کے وزیراعلا نے عید الہزا کے ٹیمپی عید الہزا کے ٹیمپی اتنی پیسپول طریقے سے یہاں پر عیدے ہم نے گزاری ہے یہاں پر مسلمان سر اٹھا کر جئے تیلنگانہ میں بتائیے یہاں سے زیادہ یوپی میں مسلمانوں کی آبادی ہے یوپی میں چھے جگہ مسلمانوں کو مارا جا رہا ہے یہاں پر ٹویل پائنٹ فائی پرسنٹ مسلمان ہیں لیکن اللہ کے فضل اکرم سے اس ریاست کے وزیراعلا نے اتنی ٹائٹ حکمرانی کی ہے کوئی مجال ہے کوئی بی جے بی کوئی آر ایس اس کا ورکر کسی کو لنچنگ کے واقعے پہ یا وشوہ ان پریشت مارے آپ بتا دیجئے میری ریاست کے وزیراعلا نے اتنے پیسفول انداز سے کئی لوگ یہ کہتے تھے کہ تلنگانہ ریاست آئے گی تو نکسلیزم بڑھ جائے گا شر پسند اناثار بڑھیں گے بار بار فسادات ہوں گے بار بار کرفیو لگے گا آپ بتا لیجئے چار سال دو مہنے کی حکمرانی میں ایک جگہ بھی کرفیو لگا تھا کیا ایک جگہ بھی ون فارٹی فور سیکشن لگا تھا کیا میری ریاست کے وزیراعلا نے آپ ایک ایک چھوٹی چھوٹی سہولت دکھ لیے لائٹ کے لیے بھی آپ خود ایک چینل کے مالک ہے اللہ نے آپ کو اسی سے نوازا آپ خود بتا لیجئے آپ کانگریس کا تلگو دیشم کا دور دیکھ چکے ہیں چار چار گھنٹے آپ کو لائٹ کا انتظار کرنا پڑتا تھا میری اس ریاست کے وزیراعلا کتنا اچھا یہاں پر سہولت مہیا کیے کہ ایک گھنٹہ بھی لائٹ بننے ہوئی ایک گھنٹہ بھی لائٹ کیونکہ میں اگر تحریف گننے کو بیٹھوں میری ریاست کے وزیراعلا آپ کو میں ایک چھوٹی مثال دیکھے بتاتا ہوں کانگریس اور تلگو دیشم کا آپ نے دور دیکھا ہے چھوٹی مثال دیشم میں انہیں ایک از ارتے کے کرفی ہوتی تھی اور ہر گنش کا فیسٹیول لے لو آپ ہر گنش کے فیسٹیول آنے سے بہلے انہیں سیند مسلمی بچوں کو غلط الزامہ لگا کر گرفتار کیا جاتا تھا آپ بتا لیجئے تلنگانہ دور حکمرانی میں ایک گنش فیسٹیول میں بھی کسی مسلمان کو اریسٹ کیا گیا کوئی غلط الزام لگا کر انہوں اریسٹ کیا گیا میری ریاست کے وزیر اعلیٰ نے نہ صرف اس ریاست کو ایک اس ریاست میں رہنے والی ہر قوم پر ایک وقار بخشا ایک عزت بخشی ناصف عزت بخشی میرے وزیر اعلیٰ کے دور میں آپ دیکھ لیجئے مدرسوں کے وقار کو دیکھ لیجئے میرے وزیر اعلیٰ خود ایک ہندوستان کی شاہد تاریخ ہوا ہے میرے وزیر اعلیٰ مدرسے کا دورہ کرتے ہیں آپ کبھی جامع نظامیہ کو کل یا آج آپ ان دونوں مل کے بھی جائیں گے آپ خود دیکھ لیجئے ایک بڑا اڈووٹوریم جو پنرہ کروڑ چودہ لاکھ روپے کے تعمیر کیا گیا آپ دیکھیں ابھی اس کا افتتہ بھی نہیں ہوا پورا تعمیر ہو کے اکی ہے کل آج افتتہ ہونے والا تھا الیکشن کا کوڈ لگ گیا آپ دیکھیجئے ایک مدرسے کو پنرہ کروڑ چودہ لاکھ روپے دینا ایک معمولی سی خیمت نہیں ہے میرے وزیر اعلیٰ نے ایک اڈووٹوریم جو جامع نظامیہ جیسی ایک اسلامی یونیورسٹی ہے جو پورے ورل میں مشہور ہے اس کو اس عنایت سے بخشا وہاں کے تعلیم حاصل کرنے والوں کو بچوں کو کسی حکمت نے فکر نہیں کی میرے وزیر اعلیٰ نے انہیں درد محسوس کرتے ہوئے ناصروں نے اڈووٹوریم تعمیر کیا بلکہ ان کی ڈگری کو جو بچے دینی تعلیم مدرسوں کی تعلیم حاصل کرتے ہیں ان کی ڈگری کو مسلمہ مسلمہ خرار دیا ان کی ڈگری جو بھی بچہ عالم وازل پاس کرتا ہے اسے انہیں کالیس کرنا چاہ رہا ہے انہیں کچھ اور گورنمنٹ جاب کیلئے اپلائی کرنا چاہ رہا ہے تو اس کا وہ سیٹیفیکٹ الیجی بول ہے وہ سیٹیفیکٹ کو میرے وزیر اعلیٰ نے مسلمہ خرار دیا آپ بتا لیجیے میرے وزیر اعلیٰ کہ اگر میں کسی گھر میں آپ خود نے کئی بار میں آپ کا چینل کو واج کرتا ہوں شادی مبارک کے نام پر آپ میں کئی جگہ تعریف کی ہے حکومت کی آپ شادی مبارک دیکھ لیجئے ہمارے گھروں میں اگر کسی گھر میں چار بچیاں ہیں ہم کسی رشتدار کے پاس دس ہزار اوپل پوچھنے گئے تو اس کے دس ہزار پوزا رہتے ہیں دس ہزار باتے رہتے ہیں اس کے دس ہزار دینے انہیں دس بار ہمیں ستاتا ہے آپ بتا دیجئے میرے وزیر آلہ نے کیا یہ کام اچھا نہیں ہے کہ مسلمانوں کو ایک کون ہزار پچھتر ہزار پھر آج ایک لاکھ ایک سو سولہ روپے جو دیے جا رہے ہیں آپ دیکھیں ان کے اکاؤنٹ میں دالے جا رہے ہیں کسی ایجنٹ کے ذریعے نہیں دیے جا رہے ہیں ان کے اکاؤنٹ میں دالے جا رہے ہیں دیریک ان کے اکاؤنٹ میں آ رہے ہیں اس کے بعد کوئی تارسر کرتا ہے تو بتا لیجئے پولیس میں کیس ارسٹ کرا کے اس کو جیلوں میں دالا جا رہا ہے آپ یقین مانون اکو مانون ایک لاکھ ایک سو سولہ روپے کیا ہوتے ہیں اس غریب ماں کی بچی سے پوچھئے اس گھرانے میں رہنے ہیں اس کے باپ سے پوچھئے جس گھر میں چار لڑکیاں ہیں ان ماں باپ سے پوچھئے ان کا دل کتہ خوشی کے مارے میں ان کے ہاتھ اٹھ رہے ہیں آپ بتا لیجئے میں صرف ناصر مدرسوں کی تاریف کر رہا ہوں بلکہ آپ مسجدوں کے ان آئمہ سے پوچھ لیجئے مسجدوں میں رہنے والے ان خطیب حضرات سے پوچھئے جئے مسجد کی کمیٹیاں میں انہیں دو دو تین تین ہزار چار چار ہزار میں کرا جاتا تھا آج میرے وزیر اعلیٰ نے ان کے لئے درد کو محسوس کیا ان ہانیرین دی شکل میں دید دے رہے ہیں انشاءاللہ آنے والا دور اگر میری ریاست کے وزیر اعلیٰ کا آئندہ دور رہا تو انشاءاللہ میرے وزیر اعلیٰ نے وہ ان مسجد کے امام سے پوچھئے آج کتنی خوشی کا اظہار کر رہے ہیں آج بھی اللہ کے فضل و کرم سے روز سو فاما دس ہزار سے زائد آمہ حضرات کو دیا جارا ہے میں ریسنٹلی ایک دو مہنے پہلے فیقہ نکالا تھا چھس سو نو کروڑ روپے دیئے گئے تھے اب تک آئمہ حضرات چھس سو نو کروڑ روپے آپ بتا لیجئے کانگریس کی تیجہ کا حکمرانی ہے کرناٹک میں کانگریس کر رہی تھی پرسوٹک حکمرانی آج بھی جنتہ دل کے ساتھ الائنس کر رہی ہے بتا لیجئے کہیں مسلمانوں کو دیے جارا ہے کہ آئمہ حضرات کو کہیں مدرسے کو ایڈویٹوریم تعمیر کیا جارا ہے بتا لیجئے کہیں اماموں کو ستایا جارا ہے آپ لنچنگ کے واقعات کرناٹک میں ہو رہے ہیں لنچنگ کے واقعات یوپی جیسے جہاں پر مسلمان میں کی کثیر آبادی ہے وہاں پر رہے ہیں لیکن یہاں پر ایک سنگل کوئی ایسا فتنہ بتا لیجئے کوئی ایسا واقعہ بتا لیجئے جتنی پیسفل انداز سے میرے وزیر اعلیٰ لگ جا رہے ہیں میں اس کی مثال آپ کو پوری اندوستان میں کہیں ایسی مثال نہیں ملے گی میں خوم کے ان مسلمانوں سے اور رہبروں سے رہنماوں سے دانشورانہ ملک سے اس بات کی اپیل کروں گا آپ خود غور کریے کیونکہ آنے والے دور میں آنے والے دور میں کوئی بھی چیفر سر بنے انہیں یہ نہیں کہنا کہ مسلمانوں کو میں اتنا مخام دیئے بات کوئی ہم سے بے وفائی کرے میں میری خوم کے لوگوں سے عدبا ہاتھ جھوڑ کر اس بات کی اپیل کروں گا آپ غور کریے کیونکہ مجھے رونا آ رہا ہے میں کچھ خوم کے لوگ تھوڑے لوگ شوشل میڈیا کے ذریعے جو پیام دے رہے ہیں میں ان سے کہہ رہا ہوں میری بات کو غور سے سمات فرمائیے آپ کیونکہ میں بات کر رہا ہوں تو میرے آگ میں آسوا رہے ہیں کسی نے بھی مسلمانوں کو اتنا بڑا ویخار عطا کیا کیا ڈپٹی جیو نیسٹر دینے کے بوجود چار چار مسلمان ایمل سی سے آپ بتائیے بارہ بارہ مسلمانوں کو چیرمن منا گیا اتنے بڑے پیمانے پر تعلیم دینے کے بوجود بھی تعلیمی چال بچھانے کے بوجود بھی آپ اگر مسلمان لوگ اگر میری قوم کے لوگوں کو پورا سو فیصد بھروسہ آئے لیکن پھر بھی میں ہاتھ جوڑ کے آپ سے اس بات کی اپیل کر رہا ہوں میرے بھائیوں سے کہ آپ اس کو غور کرئے کیونکہ میری ریاست کے وزیر اعلیٰ نے جو مسلمانوں کو ویخار عطا کیا کہیں میسج غلط نہ جائے کہیں آنے والے دور کا کوئی بھی چیف نیسٹر بنے کوئی بھی چیف نیسٹر بنے مسلمانوں کو ہر چیف نیسٹر کے دور میں یہی مانا گیا کہ مسلمان جو بھی کہتے ہیں وہ کر کے دکھاتے ہیں مسلمان جس طرف پلڑتے ہیں حکومت اس کی بنتی ہے تو میں میرے قوم کے لوگوں سے میرے بھائیوں سے اس بات کی اپیل کروں گا کہ آپ چار سال دو مہنے کا دور اٹھا کر دیکھ لیجئے پچاس سال کا دور اٹھا کر دیکھ لیجئے آپ کو جس کی حکمرانی پسند آئے تو میں یہی کہوں گا کہ آپ کو ایک لاکھ فیصد کیسی آرسات کی حکمرانی پسند آئے گی کیونکہ جنہوں نے تلنگانہ کی کلچر اور تہذیب ایک دوسرے کے عیدوں میں شامل ہونا ایک دوسرے سے ملاقات کرنا یہ کلچر ہندوستان میں کہیں نہیں ہے کوئی ایک لنچنگ کا واقعات کوئی ایک کرفیو نہ کوئی ایک مسلم انوستن یہاں سے گرفتار کیا گیا کیونکہ یہ ریاست ایک پیسفل ریاست رہی آپ اس میں ملاب ایک گنگا جمنا تہذیب والی ریاست رہی میں عوام سے اس بات کی اپیل کروں گا کہ آپ دوہزار یہ جو اٹھارہ میں جو الیکشن آیا ہے اس میں بھرپور میجارٹی کے ساتھ آپ تلنگانہ راستے سمیتی کا ساتھ دیجئے کیونکہ جس نے ہماری خوم کے بخار کو بلند کیا ہے ہماری تعلیمی پسماندیکی کو بلند کیا ہے تعلیمی پسماندیکی ختم کرنے کے لیے اس کا بیڑا اٹھایا ہے میں تمام میری عوام سے اس بات کی اپیل کروں گا بار بار میری ماں بہنوں سے یہ اپیل کروں گا جس نے ہمارے گھر کو کھٹ کھٹ آیا ہے جس نے ہماری لڑکیوں کی شادیوں کے لیے برچ سل کر حصہ لیا ہے جس نے ان مسجد میں رہنے والے آئمہ حضرات کے لیے اور مدرسوں میں رہنے والے بچوں کی ڈگریوں کو مسلمہ خرار دیا آپ خود بہتر جانتے ہیں اس ریاست کے وزیرالہ کہ دل میں مسلمانوں کا درد کیا ہے آپ خود دیکھ لیجئے آپ خود اس کو محسوس کیجئے اور میں سمجھتا ہوں آپ کے ہی ساتھ سے آپ کی ہی تائید سے میری ریاست کے وزیرالہ اس ریاست کو ایک گلابی ریاست بنائیں گے انشاءاللہ گلابی لہر ایسا اٹھے گی کہ ایک توفان ایسا اٹھے گا کہ تمام کو بہا دے گا انشاءاللہ سو سے زیادہ اس ریاست میں ہم ضرور سیٹ حاصل کریں گے انشاءاللہ ہمارے ریاست کے وزیرالہ کو پھر سے چیف ملیسٹر بنائیں گے شبیہ آپ آپ کا جو یہ تھا ہم باقی بھی سمجھتے ہیں کہ کہ چندہ شکر راب صحباب صاحب جو ہے کامیہ بھنگے اگر ایسے ہی انہوں لیکن دو چیز ایک ایسی ہیں جہاں پر عوام کو معلوم ہونا ضروری ہے اس لئے آپ کے اگر ترو سے ایک چیز معلوم ہوگی تو بہت اچھا ہے ایک ہے آخواف کی جائزہ نوکہ تحفظ کا مسئلہ دوسرا جو ہے ایک تو میں سب سے پہلا آپ کا جو سوال تھا آخوافی جائزہ دوں کے مسئلے کو لے کر میں آپ کو ایک بات خلاصہ کر دوں آخوافی جو جائزہ دیں ہیں اس کے لئے جو بڑا کام میرے وزیر اعلیٰ اور اس ریاست کے وزیر اعلیٰ نے کیا ہے وہ ہندوستان کی تاریخ میں نہ اس جو یونائیٹڈ آندھرہ پردیش تھا جو کانگریس اور تیلو دیشن نے چھالیس سالوں سے زیادہ اسی ریاست پر حکومت آنے کی کبھی درد محسوس کرتے ہیں اتنا بڑا کام نہیں کیا آخوافی جائزہ دوں کو لے کر میرے وزیر اعلیٰ نے آخوافی جائزہ دوں کو تحفظ کرنے کے خاطر بڑے پیمانے پر جامع سروے کرایا آپ جامع سروے کرانے کے بعد جو جائزہ دیں مسلمانوں کی تھی وہ اُبھر کر سامنے آئی ڈسٹک کلیکٹروں نے سخت نوٹ لیا اس بات کا جامع سروے میں کر کے آیا جو زہر آباد آپ کبھی وہاں پر کرائم ٹوڑے کا نمائندہ ہے آپ خود بھی بات کر لیجئے کرائم ٹوڑے کے نمائندے سے ستوار بلکہ گاؤں ہیں جس میں آٹھ سو چھتی سکر آٹھ سو چھتی سکر وقت کی جائدہ دیں مسلمانوں کو تخبر نہیں تھی کہ وہاں پر وقت کی جائدہ دیں میرے وزیر اعلیٰ نے جو سروے کرایا سروے کرانے کے بعد آج وہاں آتا ہے آرڈیو ریوینیو آفیسر اور سب ریجسٹر نہ تو ریجسٹری کر رہے ہیں نہ تو پٹہ باز بک اشوہ رہا ہے نہ ان کے جو پچھلی دور میں پچھلی حکومتوں نے پٹے دیئے تھے وہ پٹوں کو رینیول بھی نہیں کیا جا رہا ہے اور ریتو بندو جیسی سکیم جو لانچ کی گئی جس میں چار چار ہزار روپے دیے جا رہے ہیں ان لوگوں کو پائیسے بھی بند کر دیے گئے ہیں ان کو باز بک بھی نہیں دی جا رہی ہے یہ جو جامعہ سے رہے ہوا میرے ریاست کے وزیرعالہ نے ریکارڈ میں تو ریوینیو ریکارڈ میں یہ درس کرا دیا کہ یہ آخافی جاہداد ہے تاہاں خیامت تک وہ آخافی جاہداد رہ گئے اگر یہ سروے نہیں تھا تو کیا معلوم تھا وہ 836 کر پہ بھی نظر اور مجال ڈال سکی آپ دیکھیجئے میرے وزیرعالہ نے میرے وزیرعالہ کی اگر میں مثال لے لوں ان کے دل میں جو درد تھا درد کے ہی طور پہ انہوں خود اخلیتی بہبود کی منسٹری اپنے پاس رکھی مسلمانوں کو وزیر بناتا اس سے پہلے پچاس چانیس سالوں میں جو حکومتیں کرتی آ رہی پلگو دیشم اور کانگریس مسلمانوں کو خالی اخلیتی بہبود کا خلمدان دیتی تھی میرے وزیرعالہ نے وہ خلمدان اپنے پاس رکھا اس خلمدان کی عزت میں اضافہ کیا نہ صرف اضافہ کیا بلکہ ایک جو جامع سروے کرایا وہ سروے میں اوخافی جائدہ دے اگر کوئی خابیز بھی ہو جائے اگر کوئی خابیز بھی ہو جائے کل اس کو اجادر کر کے سامنے لائے تو اس کو تو جگہ چھوڑ کر جانا پڑے گا کیونکہ ریوینی اور ریکارڈ میں وہ درس ہو چکا ہے یہ وقت جائدہ دے گا اگر وہ کوئی بھی ریجسٹری آفیس کو جائے آن لائن بھی جائے وہ ریجسٹری نہیں ہوگا کیونکہ کمپیوٹر خود بتا دے گا یہ وقت لینڈ ہے تو یہ جو کام ہوا یہ تین سال دو مہنے چار سال دو مہنے ہم نے جو حکومت کی ہے یہ حکومت میں اتنے جامع پیمانے پر سروے آپ دیکھ لیجئے وقبوٹ سے کوئی بیمار حال عدمی کی وقبوٹ سے کبھی مدد کی جاتی تھی یہ دور میں وقبوٹ کی طرف سے آج بھی آپ کل بھی جا کر دیکھ لیجئے کوئی غریب کو آپ کل کوئی بیمار کو بھی جا کر دیکھ لیجئے وقبوٹ کو اگر وہ بیمار کی اگر وقبورٹ سے مدد نہیں کی جائے اللہ کے فضل و کرم سے وقت منشاء وقت کے تحد یہ وقبورٹ کام کر رہا ہے اور اللہ کے فضل و کرم سے ہم نے ریجسٹریڈ ہوئے سے پراپٹیوں کو آپ کے بیچ میں بندلہ گولے کی مثال دیکھ اور بتا دوں بندلہ گولے میں جو ہمارے نوری فنشنال کی طرف کی بات کر رہا ہوں ریجسٹری لائنڈ کو ہم نے کینسل کر آیا ہے ریجسٹری ہوئے رہا تو آپ بتا لیجئے اللہ کے فضل و کرم سے یہ وقبورٹ ایک آئی پی ایس آفیسر کو رکھ کر بہت ہی اچھے انداز میں وقبورٹ میں ہر چیز کو کمپیٹرائز کر دیا جا رہا ہے پچھلے دور کی آپ کو مثال دے دوں ریوینی اور ریکارڈ کو جلا دیا جاتا تھا چند پیسوں کے خاطر چاہے اس میں اسکاف ملویس ہو چاہے وقبورٹ کے حدیدار ملویس ہو یا وقبورٹ کی گورنمنٹ کی طرف سے مسلط کی ہو گئی ہے بوٹ کے حدیدار ہو لیکن میرے وزیر والا نے آج تمام کو کمپیٹرائز کر دیا آج ہم آپ کو ایک کمپلینڈ بھی کوئی علاقے دے رہا ہے ایک کمپلینڈ کوئی شکایت بھی علاقے دے رہا ہے پی ایم میں سیکشن بنا گیا ہے پیٹیشن مینجمنٹ سسٹم اس کو آئی ڈی دی جا رہی ہے انہیں زندگی پر اس کا حساب لے سکتا ہم سے آئی ڈی دے دی جا رہی ہے وہ آئی ڈی کے دہت اس کو لگا دیا جا رہا ہے ہندوستان میں کہیں نہیں ملتی آپ دیکھ لیجئے جہاں جہاں واغبورٹ کی جگہ پہ لوگ خابض ہیں وہ بہت پریشان حال ہیں ان کو معلوم ہے آج نہیں کہ تو کلیہ میدان چوڑ کر بھاگنا ہے اور جہاں تک دوسرا سوال آپ کا نیشن انسکرشن ایجنسی کے جانب سے جو بمبلاس مکہ مزید بمبلاس کے تعلق سے انہوں تین مہنے کا وقت تھا لیکن تین مہنے کے اندر وہ کوٹ کو اپل کو نہیں گئے اس میں لوگوں میں بیچے نہیں سی ہے کیا وجہ ہے میں آپ کو بتا دوں جس دور میں مکہ مزید میں بمبلاسٹ ہوا تھا وہ دور کانگریس کی حکمرانی کا دور تھا جب تلنگانہ الہدان دعاست نہیں بنی تھی آپ خود ایک میڈیا میں میڈیا سے تعلق تھے آپ اس بارے میں اچھی خاصی نالج ہے اور میں سمجھتا ہوں جو مکہ مزید بمبلاسٹ ہوا اگر اس کا درد اگر میں بیان کروں ان معصوم اتجاز کرنے والے مسلمانوں کو کانگریس کے دور میں فائرنگ کے نام پر میں مسلمانوں کو مارا گیا آس تک وہ تحقیقاتی فائل غیب ہے ہمیں تحقیقات کرنے کو فائل بھی موجود نہیں آپ یقین مانو جو گیارہ گیارہ مسلمانوں کو خالی اتجاز کرنے والے ان گھروں سے پوچھئے ان نوجوان جو گھروں سے آج محروم ہیں انہوں آج ان کے نوجوان بچوں سے محروم ہیں یہ کانگریس کا دور تھا جو مکہ مزید بم بلاسٹ ہوا تھا میں خود ہی اس بات کا شاہد گواں ہوں کہ مکہ مزید میں بم بلاسٹ ہوتا ہے یہ کانگریس کی اکمرانی میں ان معصوم بچوں کو تو فائرنگ اتجاز کرنے والوں کو فائرنگ نشانہ بنا کر انہیں جان سے ہاتھ دونا پڑا ساتھ ہی ساتھ جو بے خصور مسلمان تھے معصوم ان مسلمانوں کو لے کیا کر گھروں سے اٹھا کر ان کو ننگا کر کر ان کو مارا گیا کئی فارموزوں میں لگ جا کر انہیں مارا گیا ان کے آنگوں پہ پیشات کیا گیا یہ کانگریس کی اکمرانی میں یہ اکمرانی میں اس کے باوجود بھی میں خود جب وکیل تھا جو وکیل صاحب یہ کیس دیکھتے تھے میرے سینئر تھے امی عظیم صاحب میں نے آنکھوں سے دیکھا ہے ان کا درد وہ بھی پڑے لکھے بچوں کو ایک بچہ ڈاکٹر بھی تھا اس میں آپ یقین مامون اکتوانو شعب جاگردار بلکے کو اٹھایا گیا تھا اور ایک بوین پلی سے ایک عمران بلکے بچے کو اٹھایا گیا تھا بے خسور انوسن بچے جن کے گھر میں آپ یقین مانو اگر ان کا درد میں خود جب وکیل تھا میں ان کے فیملی کا درد سنتا تھا یہ حالت ہو گئی تھی کہ جس طریقے سے اس دور کی حکمرانی میں پولیس اور حکومت نے جو ان انوسن مسلمانوں پر ٹوٹ پوری تھی وہ دت اگر میں بیان کروں کہ ان بچوں کے بہنوں کو ان بچوں کے بہنوں کو ان کے سسرال والوں پریشانوں کر گھروں کو بھی جا دیئے جو انوسن بچے جن کے ماں باپ جن گھروں میں قرائے سے تھے ان سے پوچھئے انہیں گھرہ خالی کرا دیا مکان دانا کیونکہ انہیں اتنا پریشان کیا گیا وہ معصوم کا کوئی خسور نہیں تھا لیکن انہیں پریشان کیا گیا اس کے بعد جو چیز منظریں آم پر آئی ہو بچے کیسوں میں جیلوں میں خید ہوئے اس کے بعد کیس سے باعزت بھری ہوئے بھری ہونے کے بعد ایک منظر پیش کیا گیا کہ مسلمان اس میں ملویز نہیں تھے کوئی دو چار لوگوں کو لائے گیا دوسری ریاست کے انہیں وہ تنظیم سے یہ تنظیم سے جوڑ کر انہیں ملزم بنا گیا یہ کانگریس کا ہی دور تھا اور انہیں ملزم بنا کر پیش کرنے کے بعد سب سے بڑا چیز کہہ رہا تھا جو ٹیم انویسٹیگیشن کرتی ہے وہ جو چار شیڑ ڈالتے ہیں وہ چار شیڑ میں مواد پیش کرنا ہوتا ہے چار شیڑ جو بنائی گئی جو چار شیڑ جو کورڈ میں سمیٹ کی گئی وہ ایسے لوگوں پر پیش کی گئی جس میں کچھ بھی مواد موجود نہیں اور مواد تو مواد جو ویٹنیسز کو بنایا گیا جو چار شیڑ پولیس ڈالی گئی جو ویٹنیسز کو پیش کی گئی آپ یقین مانو نکو مانو تو کل آپ کو بتا دوں گا میں کوڈ سے آپ ایک سیڈیفائیڈ کاپی کو اپلائی کیجئے سیڈیفائیڈ اپلیکیشن یا میں نکال کے دو بولتے ہیں ویٹنیسز کسی کو پہچھانے سے محروم ہے گئے ویٹنیسز نے یہ کہا کہ ہم نے کچھ دیکھا ہی نہیں ہاؤس کا بطر کالا تھا یا ویڈ تھا جہاں پر بلاسٹ ہوا وہ کلر نہیں بولے کلر نہیں بولے ویٹنیسز یہ ویٹنیسز کو ایسے ویٹنیسز کو پیش کیا گیا چار شیٹ میں کہ وہ پورے ہاؤسٹل ہو گئے ہاؤسٹل ہونے سے کیس پورا ہو گیا کہ بتا لیجئے اگر ہمیں اس کی اپل کرنے میں ہمیں کوئی فرق پڑنے والا نہیں تھا مگر اپل کرتے تو کیسے اپل کرتے اس میں کچھ تو بھی مواد ہے جس کو کیس آگے جا کر ہی لوگوں کو سزا ہوتی صرف وہ وقت جا وقت جایا بھیلائی پسلائی اور وہ اپل بھی ایکسپٹ ہونا نا وہاں پر کیس میں کچھ موادی نہیں ہے تمام ویٹنیسز کو لوگر کورٹ جس نے ان کا پروسیکوشن جو ان کا ویٹنیسز لیا اوپن کورٹ میں وہ کورٹ میں ہاؤسٹل ہو گئے ہاؤسٹل ہو گئے پھر اپل کیوں نہیں کرے اپل کیوں نہیں کرے بار بار یہ آ رہی ہے آپ بتا لیجئے کونسی کیس میں اپل کی جاتی جس میں سزا ہونے کا چانس ہوتا ہے کیونکہ اب ججمنٹ میں کچھ فرق آیا کچھ تو بھی ایسا ہوا ایسا ہوا بتا دیئے کیونکہ میں آپ کو اوپن کہنا نہیں چاہ رہا ہوں بتا دیئے لیکن جو کیس میں ویٹنیسز ہاؤسٹل ہے اس کی اپل کیا دالیں گے جو کیس میں ذریبی دن جائز نہیں ہے جو چار شیٹ پچھلی حکومت نے پیش کی ہے آپ بتا لیجئے بھیونڈی سے لے کر بھاگل پور تک ننگتا ناچ کیا گیا مسلمانوں کانگریس کی دور حکومت میں آپ یہی بتا لیجئے تیلگو دیشم اور کانگریس عزیز آزم کا انکاؤنٹر کیا گیا ڈی جی پی آفیس کن گجرات سے پولیس آتی ہے عریص کر کے لگ جاتی ہے مسلمان نتجاز کرتے ہیں تو یہی لگڑی کا پول پر مجاہد مجاہد سلیم اسلائی بھول کے مولانا عبداللہ عنیم اسلائی صاحب کے بچوں کو یہاں پر ایک گجرات کا آفیسر کھلے عام میڈیا کے سامنے فائرنگ کرتا ہے نوجہان بچے کی ہلاکات ہوتی ہے انکاؤنٹر کر دیا جاتا ہے یہ حکمرانی میں اور یہی لوگ یہ چار شیر تالے ہیں یہی لوگ ان نو سین بچوں کو مکہ مزید بم بلاسٹ میں ارسٹ کرے ہیں اور یہی لوگ اسمبلی میں ڈھر کے معافی مانگتے ہیں اب کیا بولیے آپ بتا دیجئے مسلمان مسلمانوں کو آج آئی ایس آئی کے نام پہ یا کوئی بھی دوسرے ایجنسیوں کے نام پہ آج تک جس دور میں گرفتار کیا گیا کیا وہ کانگریس کا دور نہیں تھا آج تک جتنے دوروں میں مسلمانوں کو پریشان کیا گیا وہ صرف کانگریس کا دور تھا کانگریس نے صرف مسلمانوں کے ساتھ ننگا ناج کیا ہے آپ مسلمان سب کچھ بل سکتے ہیں لیکن بابری مسجد کی شہادت کا وہ دن نہیں بل سکتے جس دور میں مسلمان تب تک کانگریس کے تھے جب تک بابری مسجد شہید نہیں تھی لیکن منیس سو بیانوں کا واقعہ چھے ڈیسمبر مسلمان پکہ ایمان والا اس دن کو نہیں بلا سکتا جس دور میں پیوی نرسی ماراؤ کے دور میں بابری مسجد کو شہید کیا گیا وہ پیوی نرسی ماراؤ وہ کانگریس کی دور حکمرانی میں یہ وعدہ بھی کیا گیا تھا کہ دوبارہ بابری مسجد تعمیر کی جائے گی آج تک اس کو لاغو نہیں کیا گیا کیا مسلمان یہ چیزوں کو بھول سکتے ہیں مکہ مسجد بم بلاسٹ ہوا کانگریس کے طور میں انوشن مسلمانوں کو محروس کر کے جیلوں کی خیدوں میں ڈالا گیا اور بے خسر مسلمان اتجاز کر رہے ہیں انہیں فائرنگ کے نام پہ مار دیا گیا اور وہی کانگریس کی حکمرانی میں چار شیٹ کو بلکل ایسا ڈالا گیا چار شیٹ جو کیس میں جاتی ہے چار شیٹ جو کیس میں گر جاتی ہے اور جو پراشیٹنزین جو گٹنس اس کو بھی آغاز کیا تھا وہ جب ہی آغاز ہو گیا تھا ہمارے دور میں تو صرف جیجمن کا اعلان ہوا ہم نے اس میں ایک بھی چار شیٹ نہ فائل کی نہ ہمارے دور میں نہ وہ کیس کا واقعہ ہوا صرف جیجمن ہمارے دور میں آیا جیجمن آپ دیکھئے آپ کوئی بھی وکیل صاحب سے مشورہ کیجئے جو حضرات آپ اس کیس کو اواز کر رہے تھے میں ان وکیلوں کے بھی آپ کو نام دیتا ہوں آپ پوچھ رہیجیے وٹنسوں کی یہ حالت ہے کہ وٹنسز اس میں گوہ ہی نہیں ہے تو اس کو ہم کیا پھل کریں گے اس کو ہاں ہوا برابر آسیم آنک کا نام ہے کئی ہندیت وہاں کے لوگ کا نام ہے وہ بھی بائیس بری 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 اب آب کے سامنے تو بات آنی چاہیے آخر جس دور میں اس کیس کا انویسٹیگیشن ہوا میری بات آپ پوری طریقے سے سمجھیجیے جس دور میں انویسٹیگیشن ہوا خالی ججز جو رہتے ہیں جن کے پاس پورا کیس کا ٹرائل چلا جاتا ہے وہ جو چار شیٹ کے پیپر ہوتے ہیں اس پہ ہی چلاتے ہو لوگ وہ چار شیٹ کے پیپروں میں جولی وٹنسوں سے ہوتے ہیں ان کے گوائی پر منصر ہوتا ہے یہ کیس کا ججمنٹ تو کیا آپ نہیں دلتے ہیں آپ آنے والے پھر اندیخاباد میں پھر کیس انویسٹیگو حکومت بناتے ہیں تو کیا مکہ مزید کے تعلق سے کیس اٹھائیں گے پیپر ہو جائیں گے اور کیا آقاف کی جائزوں جس طرح سے اور تحفظ ہونا چاہیے مسلمانوں کے لیے بہتری کام کے لیے کیا آپ سمجھتے ہیں کہ آپ ان کو انجام دے گیے نہیں جہاں تک مکہ مزید بمبلست کا ہے پھر میں وہی سوال دوراؤں گا جو کیس میں آل روڈی چارشٹ فائل کر چکے ہیں جو کیس میں گواہ وٹنے سے سا کر گواہ ہی دے چکے ہیں پھر سے گواہ ہی نہیں پیدا نہیں کی جا سکتی صرف جو ججمنٹ ہے اس میں کچھ غلطیاں آ رہے تو اپیل کو دائر کیا جاتا ہے کیونکہ جو سزا بکتے ہیں ان کے لیے کیا سکھیں ان کے لیے تو کچھ کریں گی باتا زندگیاں ختم ہو گئی آل روڈی ایک چھی ویلسٹر مسلمانوں کو پھساتا ہے آنگریس کے دور حکمرانی کا دوسرا آ کر مافی مانگتا ہے کچھ اخلیتی بہبود کے ادارے سے انہیں کچھ فنڈ بھی دیا گیا تھا پسیل ہی حکمرانی میں اور جہاں گواہ کو مافی مانگ کر مسلمانوں کے زخم کو یہ حکومت بھلا چکی ہے کیونکہ اس دور یونائٹڈ آنگرہ پردیس کے دور میں یہ تمام چیزوں کی تحقیقات ہوئی یہ تمام ویٹنیسس کا آغاز بھی اسی دور سے ہوا تو میں سمجھتا ہوں کیونکہ میں خود ایک لاہر ہوں میں صرف لاہر ہونے کی حصے سے یہ کہوں گا کہ اس میں گنجائشی موجود نہیں جو آپ کئی کیسز میں آپ خود جاتے ہیں ٹرائل دیکھتے ہیں آپ خود کوٹ کے باہر کل کر کئی وکیلوں سے آپ انٹرویو لیتے ہیں اس کیس میں بھی اس کیس کے جو پہلوں سے ہر لمبے لمبے سے جو واقف تھے میں نے ان خابل وکیلوں سے بھی میں نے بات کیا ہے اس کیس میں ذری برابر بھی گنجائشی موجود نہیں جو چارچن ڈالی گئی وہ حکومت اس کی ذمہ دار ہے جس دور میں یہ انویسٹگیشن ہوا اس دور کے حکمرانوں کو اور اس دور کا حکوم ہوم منسٹری اس پر منصر ہے میں کہوں گا آپ دیکھ لیجئے وٹولی کا واقعہ بھی لے لیجئے وٹولی میں جہاں چھے سے مسلمانوں کو راج شکردی دور کے حکمرانی میں وٹولی واقعہ میں ایک فوجی کے گھرانے میں جو بیٹا ملک کے حفاظت کے خاطر بارڈر پہ ہے اس کے گھر کو جلا دیا گیا چھے مسلمانوں کو چھے مسلمانوں کو وٹولی کے چھے وٹولی میں جلا دیا گیا چھے مسلمانوں کو وٹولی میں زندہ جلا دیا گیا وہ کیس سے بھی باعثت بری ہوئے لوگ تو یہ حکمرانی رہی یہ حکمرانی میں یہ دور میں ہمارے حالات ایسے گزرے ہیں کہ ہم کروٹ کروٹ اس کو سوچ بھی نہیں سکتے اور جہاں تک آپ بتا لیجئے ایک چھوٹی سی مثال دے دوں میں ایک سنگل واقعہ بھی آپ ہمارے دور میں ہوگوبرانی میں آپ کرفیو کا نہیں بتا سکتے ایلر انکانٹر ہے اس میں اس کے واقعے میں آپ یقین مانو نکو مانو ایلر انکانٹر کا بات آپ کر رہے ہیں ایلر انکانٹر کا آپ یہ ججمنٹ نہیں آیا جو ملوث تھے ہماری حکمرانی میں وہ کیس آج بھی چھالو ہے انشاءاللہ ہمارے چیف نیسٹر اگر رہیں گے تو ضرور دیں گے یہ واقعہ صرف ایک چھوٹا سا ادنا سا واقعہ ہمارے دور میں ہوا آپ یقین مانو نکو مانو وٹولی جیسے واقعہ جہاں چھچے مسلمانوں کو زندہ جلا دیا گیا جو بارڈر پہ کام کر رہا ہے فوجی آپ عزیز آزم کا واقعہ لے لیجی انکانٹر آپ یقین مانیئے آزم غوری میں ایک میرے پاس آج بھی لسٹ موجود ہے فیاض فیاض بیک آزم غوری یہ تمام چودہ سے اٹھارہ مسلمانوں کو اس کانگریز دور میں انکانٹر کے نام پہ مارا گیا ایک بھی انوشنٹ مسلمان کو ٹی آر ایس حکمرانی میں اس چھوٹی ریاست میں کہیں بھی ایک سادہ واقعہ جہاں پر مسلمان کو پریشان کیا گیا یہ ہمارے دور میں پیش نہیں کیا جاتا اور جہاں تک تیلنگانہ راستے سمیتی کی حکمرانی ہے ایک چھوٹا سا جو بھی میں کہوں گا کہ اس دور میں آپ کو خود معلوم ہے تیلنگانہ ریاست جبنی کچھ مہائدے ہوئے مہائدوں میں پولیس کو ہمارے ہینڈ آور نہیں کیا گیا پوری طریقے سے دس سال تک اس دونوں آندھر پردش اور تیلنگانہ کا صدر مخام حیدر آبادی سے ہے اور یہ حیدر آباد کی پولیس گورنر کے سپورت ہے سنٹرل کے تحت ہے سنٹرل سنٹرل کے دور میں ہے جس وقت ہماری ریاست کی پوری لائن اڈ آڈر ہمارے ہینڈ آور ہو جائیں گے انشاءاللہ ہم بتائیں گے ہم اس میں کیا کر سکتے ہیں کیونکہ ہمارا مقصد ہمارے وزیرعالہ کا مقصد کسی قوم کو ہمارے وزیرعالہ نے دکھ نہیں پہنچایا اور آپ یہ سوچ لیجئے جس سیاسی طور پر ہم ہوبریں گے ہم بڑے عودوں پہ رہیں گے تو انشاءاللہ آئی سے چیزیں دیکھنے بھی نہیں ہیں گے دیکھنے بھی نہیں ہیں گے اگر ہم مایوسی کا شکار ہوں گے ہم اگر سیاسی طور پر ہمیں دبا دیا جائے گا اور کچل کچل دیا جائے گا تو کبھی کوئی ہمارے مسائل کو اجاگر نہیں کرے گا تو آج یہی سازش کے تحت ملک کی آزادی کے بعد سے آج تک بابری مسجد کا تعلیٰ توننے سے لے کے شیلہ نیاز کرانے سے لے کے بابری مسجد تک کی شہادت کی بھی کانگریز ذمہ دار ہے اور آج بھی آپ دیکھ لو آج بھی آپ دیکھ لو پرانے شہر کی حالت میں بتا دوں آپ کو یہ بہت بڑی سازش ہے ایک لمبی کہانی ہے کیونکہ آج جو ایک بیڑا اٹھا ہے مسلمانوں کو سیاسی طور پر کمزور کرنا اسی لئے پرانے پرانے شہر میں جو کانگریز جو کرنا چاہ رہی ہے آپ چھوٹا سا ایک میں نظریہ کہہ دوں اب کیا ہوگا آپ خود جانتے ہیں جن حلقوں کی اگر میں بات کہوں جہاں پر فیصلے کن موقف ہیں بہت کم اٹھوں سے مسلمیں ملے جیت کر آتا ہے آج وہاں پر دو دو مسلمان اگر کانٹیسٹڈ پیورلی کریں گے تو میں سمجھتا ہوں آج جو اسمبلی میں تعداد دیکھ رہی ہے کل وہ بھی مشکل ہو جائے گا یہ ایک بڑی سازش کانگریس کام کر رہی ہے کانگریس سیاسی طور پر ملکی آزادی کے بعد سیاس تک کبھی مسلمانوں کا بھلا نہیں چاہی صرف دو تین لیٹروں کو پیدا کیا صرف ایک سلمان خوشید کا نام لیا جاتا ہے تو کبھی غلام نبی آزاد کا آپ بتا لیجئے کانگریس کے دور میں مسلمانوں کو کیا دیا گیا کتنے گوانر مسلمانوں کو بنائے گئے کتنے بیوروکرافٹ نے مسلمانوں کو لیے گئے میں کچھ بھی ہمیشہ بی جے پی آر ایس ایس ویشوہ اند پریشت کا ڈر خوب بتانا کان تو پورے کانگریس کرنا ڈر خوب بتانا حکم بنا نہیں کرنا مسلمانوں کی صرف ایک ہی مجبوری رہی مسلمانوں کی ایک ہی مجبوری رہی کہ مسلمان کو یہ ڈر بی جے پی آر ایس ایس کا بٹھایا جاتا ہے اور کانگریس اختیار حاصل کی جاتی ہے آج بھی بتا لو آپ آج بھی ایک سنگل واقعہ بتا لو آپ کیا تلنگانہ میں آپ خود ایک صحافت کی دنیا سے ایک بہت بڑے صافی کہلاتے ہیں آپ نے یہ غور کیا کہ کیا تلنگانہ میں بی جے پی مضبوط ہوئی اب بتا لیجئے بی جے پی مضبوط ہے دوسری ریاستہ میں بی جے پی کا حال کیا ہے بتا لیجئے آندرہ پردش میں بی جے پی نہیں تھی وہاں پر بی جے پی ابر رہی ہے لیکن آپ بتا لیجئے جو سیٹے بی جے پی کی ہے کیا وہی سیٹے بی جے پی جیتنے کے موقع میں ہیں کہ آج آج کانگریس پریشان اس لیے ہے کیونکہ یہاں پر یہ ریاست میں بی جے پی کا ڈر نہیں بٹھا سکتی انہیں مسلمانوں کے دلوں میں ہر چکے جا رہے ہیں بی جے پی آ جاتی ہے آرے سے زیادہ جاتی لنچیں کے واقعات آ جاتے ہیں جنوروں کے واقعات گائے کے نام پر مسلمانوں کو زواہ کیا جاتا اور یہ مزیدوں کو بند کرا دیا جاتا یہی شوشیں دیتے ہوئے کانگریس آئیں یہاں پر یہ اس لیے نہیں کر سکری مجال ہے جو اس ریاست کے امن کو بگار سکے کسی میں بتا لیجئے چار سال دو مہنے میں کہیں ایک واقعہ بھی کرفیو کا کہیں ایک مسجد کو بھی تعلہ دالا گیا اب بتا دیجئے یہ واحد چیف نیسٹر ہے مسلمانوں کو ڈپٹی چیف نیسٹر اودا دینے کے بعد ریوینیو دینے کے بعد باوجود مسلمانوں کو اُبھار کر بتا دیا گیا جو ایجنسیاں کام کر رہے ہیں ارے ڈپٹی چیف نیسٹر مسلم ہیں تو حالات ایسے ہو گئے کہ کچھ ایسے واقعات پیش نہیں آئے اور یہ دکھا کہ اس ریاست کے ہم پچاس فیصد کے حق دار ہیں کیونکہ ہمیں وہ گمرانی عطا کی گئی ویسا ہم سمجھے اس چار سالہ دور میں ہمارا ویخار ہمارے ائرپورٹ پر کسی کو ستا گیا ہمارا ویخار دیکھئے آپ کٹی شان و شوقت سے اس ریاست سے مسلمان آج کچھ آتے ہیں کٹی شان و شوقت سے ملاد کا بڑے پیمانے پر ہم یہاں سے جلوسوں کی شکل کرتے ہیں آپ بتا لیجئے ہماری تہذیب ہمارے کلچر میں کتہ مٹھاس یہاں پر آئی ایک دوسرے کو خوم آپس میں میل ملا ہم دسیرے میں جاتے ہیں وہ لوگ ہماری عیدوں میں ہمارے گھروں تک آتے ہیں کتنا کلچر یہاں پر کوئی ایک جگہ بھی یہاں پر ایک چھوٹا سا واقعہ پیش آیا اس ریاست بالکل امن والی ریاست ہے میں یہ کہوں گا کہ میری خوم کے لوگوں سے کیونکہ میں آپ کا بچہ ہوں آپ سے عدباً یہ گزارش کروں گا تاریخ کی آنکھوں نے وہ دور بھی دکھلایا ہے لمحوں نے خطا کی ہے اور صدیوں نے سزا پائی ہے ہم چھوٹی سی غلطی کہیں وہی پرانا دور ہم پھر سے ہماری ریاست میں نالا لیں آپ دیکھیجئے یہ حکومت تلنگانہ راستے سمیتی کی حکومت بننے سے پہلے بھی کانگریز تھی کیا دی آخر مسلمانوں کو کیا دی یہی دور میں مسلمانوں کو جو عزازات جو مسلمانوں کو آج پوری دنیا میں مشہور ہے کہ تلنگانہ رسیہ مسلمان دوست ہیں بھئی تلنگانہ رسیہ مسلمانوں کے لئے مسیح کے طور پر اوپر رہا ہے تو یہ میرے وزیرالہ کا کارنامہ تھا سعودی عرب میں بھی آج پیرس کا نام لیتو ایک عزت کی نگاست دیکھا جاتا ہے یہ کانگریز کا دور فسادات سے بھرا دور ان نوسیڈ مسلمانوں کو جیلوں میں دالنے والا دور گزرائے بابری مسجد کو شہادت والی کرنے والی جماعت کا دور گزرائے مسلمان سب کچھ بلا سکتے ہیں لیکن اس دور سے کبھی نہیں بلا آپ چھوٹا زواقیہ بابری مسجد کے شہادت کے بعد کا بھی دیکھ لیجئے آئیوٹس پہ جو لوگ بابری مسجد کی شہادت کے بعد اعتجاجی طور پر جو نماز پڑھے تھے ان کو ٹاٹا جیسے کیسوں میں بک کر دیا گیا آج بھی ان کے اوپر وہ لیبل لگا گیا آج بھی ان کے گھٹنوں پر ان کے پیروں پر جو زخم دیا گیا آج تک بھی درد محسوس کرتے ہیں جو ضحیف لوگ آج بھی زندہ ہے جو درد بہے آپ بتا لیجئے یہ پوٹا یہ ٹاٹا یہ خانون کس میں بنایا یہ خانون کس کے لیے بنایا میں سبازتا ہوں صرف مسلمانوں کے لیے بنایا گیا اور آج تک جتنے لوگ اس میں پکڑے گئے وہ کانگریس کے دور میں صرف مسلمانی پکڑے گئے مسلمانوں کو ہی جیلوں میں دالا گیا نہیں بھاپ دکھانا تم چھالیس سے پینتالیس سال حکمرانی کرے کہیں ایک مثال بتا لو آپ نے کیا کیا ایک ایڈوائزر مسلمانوں کو رکھا گیا کیا ریسیڈینشل اسکول آزادی کے بعد سے اب تک صرف چار ریسیڈینشل اسکول چلے ہیں یہ دور ہونے والا نہیں میری ہمدرد خوم ہے میری خوم ایک دانشور خوم ہے کیونکہ میری خوم اس چیز کو سمجھے ہی ہے میں جہاں جہاں ازلا میں جاتا ہوں میں پرسور ٹرین کے سفر کے لئے نکلا تھا لوگ مجھے دیکھ کر یہ کہے کہ ہم تو کیسیار صاحب کو اٹھ دالنے والے ہیں کیونکہ میرے فون میں بھی اس کا لوگوں کا جو بات کہہ رہے تھے لوگ دل کے مارے ضعیف لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ آسرا پینشن ایک روپیہ کلو چھاول ایک آدمی کو چھے کلو اگر کسی گھر میں آڑ بچے ہیں تو آپ بتا لیجی آڑ بچوں کے لئے پچاس کلو چھاول ایک روپے پچاس روپے دیئے تو ان کے گھر کو پچاس کلو کا تھلا دو مہینے ایک مہینہ انہیں سکون سے زندگی گزار لے گا تو میں یہی کہوں گا جس دور میں کھانے کو سستا کیا گیا جس دور میں جہاں چالیس سے پینتالیس سال تلگو دشم اور کانگریز حکومت کرتی رہی پینشن جو دی جاتی تھی وہ صرف دو سو روپی ہے دھائی سو روپے دی جاتی تھی وہ لوگ دو بار آٹو سے منڈل آفیس جاتے تو وہی ختم ہو جاتے تھے میری ریاست یہ وزیراعلا نے ان کا درد محسوس کیا ضعیف حضرات کے لئے ہزار روپے اور جو ویڈو سے جو معذوری نے ان کے لئے پندہ سو روپے کے گئے ہیں اور جو اب ہمارا جو الیکشن کا مینیفیسٹو ہے اس کو ڈبل کر دیا گیا میرے وزیراعلا اگر حکومت بنا لیں گے تو آپ دیکھئے امام آئیمہ حضرات کے لئے پانچ ہزار روپے کر دیا گئے ہیں اور اب جاری بھی ہو رہے ہیں پیسے اب جاری بھی ہو رہے ہیں میرے وزیراعلا کا آپ درد دیکھئے نہ صرف ضعیف حضرات کو معذورین کے لئے بلکہ بیوہ خواتین کے لئے نہیں بلکہ ویڈوز کے لئے بھی دیے جا رہے ہیں آپ خود وغبورڈ میں پرسو ہم لوگ ویڈوز کے چیکز بھی تقسیم کیے ہیں آپ محسوس کیجئے آخر کن کن چیزوں میں کیسانوں کے خرضیں معاف کیے جا رہے ہیں مفت برخی سربراہ کیا جا رہے ہیں اور چوبیس گھنٹے لیڈ کی سہولت ہے جس حکمرانی میں جس حکمرانی میں مشن کاکتیا کے نام پر یہ مشن کاکتیا کیا ہے مشن بگیرتا کیا ہے یہ ایسا پروجیکٹ ہے بھائی یہ ایسا پروجیکٹ ہے یہ اگر پروجیکٹ تکمیل کے مرحلے میں اگر یہ تکمیل ہو گیا میں سمجھتا ہوں میری ریاست سونے کی چھوڑیاں کہلائے گی میری ریاست سونے کی چھوڑیاں کہلائے گی یہاں پر ہمیں کسی چیز سے ہم بسماندہ نہیں ہوگے ہماری ریاست امیر ترین ریاست ہو جائے گی جہاں جہاں سے نالے پیدا کیے جا رہے ہیں اگر پانی آ جائے گا تو ہر چیز ہمارے پاس آ جائے گا لیڈ بھی ہم یہی پیدا کرے گے اور ہو سکا تو ہر چیز کا اناج بھی یہی سے ہوگے گا کیونکہ جس آپ یقین مانیے ہماری ریاست کا جو بجٹ ہے سب سے بڑا حصہ مشن کاکتیاں مشن بگیٹا کے نام پر دیا جا رہا ہے یہ ایسا پروجیکٹ ہے یہ کسی خوم کو نہیں دیا جا رہا ہے کسی ایک مسئلہ کو نہیں دیا جا رہا ہے یہ سب کا مسئلہ تھا یہ لینڈ لے کر بڑے پیمانے پر اس کو لائے جا رہا ہے کہ ہر گھر گھر تک ہر گھر گھر تک اس کو لائے جائے آپ دیکھئے میٹرو ٹرین بھی ہماری ریاست میں آگئی اس تلنگانہ کے دور حکمرانی میں اللہ خود ہماری اس ریاست پر مہربان ہے اللہ چاہا تو انشاءاللہ وہ مشن کاکتیاں اور بگیٹا کا جب کام پورا ہوگا تو میں سمجھتا ہوں میری اس ریاست ایک سنیرے چڑیا والی ریاست جو ہم پچھلے چار سو سال دور حکمرانی میں نظام دور حکمرانی میں سنتے تھے کہ تلنگا دکن کی ریاست ایک سنیری ریاست ہے آئی جاتی تھی وہ دور پھر سے لوٹ آئے گا انشاءاللہ آگئے وہ بڑے بڑے جو پروجیکٹ ہو رہا ہے وہ پروجیکٹ آخری مرحلے پہ ہے میں عوام سے عدباً گزارش کروں گا ایک آپ پھر سے ہماری ریاست کے وزیرعالہ کو چیف نیسٹر بنائیں تو انشاءاللہ وہ پورا دور اور پورا کام مکمل ہو جائے گا انشاءاللہ آپ خود سکون کی نیند اور سکون کی چیند کی نیند کے ساتھ ہماری ریاست کی ترخی ملک میں تھی اور انشاءاللہ آئندہ بھی نمبر ون رہے گی سچ کی تلاش کا نام آپ کا اپنا Crime Today News موسیقی